اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ترجمہ آیت میں ہم نماز و ذکر کے بارے میں سیکھیں گے ارشاد باری طالع اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحیق کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فوہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو آج کے ترجمہ حدیث میں ہم سیکھیں گے کہ نماز کے لئے ٹھہرنے کا کتنا بڑا عجر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ وقت نماز میں شمار ہوگا اور ملائکہ اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنے رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے جگہ سے اٹھ کر نہ جائے یا بات نہ کرے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائے جزاک اللہ